بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد فرحاد پرم یوٹیوب چینل بیالوجی ویت فرحاد آج ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک لائے ہوں جو کہ ہمارے نانٹی پرسنٹ پلس ٹوڈنٹ کو پرابلم ہی رہتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ سر ہاؤس پینڈل فارمیشن انڈ سیل ڈیویجن اکر ان اپلانڈ سیل ایون انڈی ایپسنس آف سینٹریوال وہ یہ سوچتے ہیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ سر سینٹریوال کا کام جو ہے وہ سیل ڈیویجن ہے ہمارے پاس سینٹریوال کیا کرتا ہے سینٹریوال کا کام یہ ہے سینٹریوال سینٹریوال انیمل سیل کے اندر انیمل سیل کے اندر انی سینٹریوال سے مایکرو ٹیبیول یا سپینڈل فائبر سپینڈل فائبر اوریجنیٹ کر جاتے ہیں اور پھر سپینڈل فائبر وہی سپینڈل فائبر کیا کرتے ہیں دیکھو اگر یہ ہمارے پاس ایک سیل ہوں اور اس سیل میں ہمارے پاس یہاں پہ سینٹریوال سٹرکچر دیکھو سب سے پہلے میں سینٹریوال کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ان کا کام کیا ہے سینٹریوال کا کام یہ یہ ہے کہ وہ کروموسوم کے کاک کیا کریں ہاں آپس میں یہ اگر ایک کروموسوم ہے اور یہ دوسرا ہے تو یہی سپینڈل فائبر جو کہ سینٹریوال سے اوریجنیٹ کر جاتے ہیں پھر انہی کروموسوم کو اس مقام پہ سینٹریوال کے مقام پہ اٹیش کر کے کیا کر دیتے ہیں ریزرٹ میں کیریوکائنیسز ہو جاتا ہے یہ نیوکلیس تو اپوزیٹ پول کی طرف چلے جاتے ہیں اور ڈیوارڈ ہو جاتا ہے اب سٹوڈنٹ پوچھتے یہ ہیں کہ سر اگر پلانٹ کے سیل کے اندر سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ پلانٹ کے سیل میں پلانٹ سیل میں کوئی سینٹریوال موجود نہیں ہے سینٹریوال موجود نہیں اب جب سینٹریوال موجود نہیں ہے تو وہ ڈیوائٹ کیسے کر جاتے ہیں مطلب اس کے اندر یہ نیوکلیس ڈیویزن جس کو ہم کیریوکائنیسز بولتے ہیں وہ کیسے ہو جاتا ہے اور پھر سائٹوکائنیسز سائٹوپلازم کا ڈیویشن کیسے ہو جاتا ہے تو بیٹا میں آپ کو سمجھاؤں کہ پلانٹ سیل کے اندر اگر سینٹریوال نہیں ہیں بلکل بھی نہیں ہیں لیکن سینٹروسوم ریجن ہے نیوکلیس کے باہر اور آپ سینٹریوال کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سینٹریوال اینیمل سیل کے اندر انی مائیکرو ٹیویول کے اوروجینیشن کے باعث بنتا ہے مطلب یہ بات تو واضح ہے کہ سیل ڈیویزن کے لیے سینٹریوال کی نہیں بلکہ ان سپنڈل فائبرز کی ضرورت ہے تو بیٹا میں یاد دی لاؤں یہ سینٹریوال کی ریجن کے اندر ایک خاص قسم کے پروٹین ہے جو کہ میں ایکسپلینیشن کے ساتھ بھی بیان کروں گا جس کو ہم لوگ گاما ٹیوبولین پروٹین بولتے ہیں اور یہی گاما ٹیوبولین پروٹین گاما ٹیوبولین پروٹین کیا کر جاتے ہیں سپنڈل فائبر کو اوریجینیٹ کر جاتے ہیں اور جب سپنڈل فائبر بن گئے تو پھر ظاہری بات ہے دیس کروموسوم کی کروموسوم بل بی ڈیوائیڈ یا میں بول سکتا ہوں کہ کیریوکائنیسز ہو جائے گی اب سوال تقریباً حل ہو گیا کہ کیریوکائنیسز پلانٹ سیل کے اندر کیا ہو رہا ہے دیکھو سینٹریول کا جو کام تھا سینٹریول کا جو کام تھا وہ ایک خاص قسم کے پروٹین جس کو ہم بولتے ہیں گاما ہاں گاما ٹیوبولین پروٹین اور یہی گاما ٹیوبولین پروٹین جو ہے وہ سپنڈل فائبر اوریجینیٹ کر لیتے ہیں یا کر جاتے ہیں اور پھر انہی سپنڈل فائبر کی وجہ سے کروموسوم پلانٹ سیل کے اندر دیکھو پلانٹ سیل کو میں یوں بناوں گا یا ہی سپنڈل فائبر پھر کیا کر لیتے ہیں کروموسوم کو جس طرح کے یہاں پہ کروموسوم کی ڈیویجن ہو جاتی ہیں سیم اس دکیس پہ پلانٹ اور ہو جاتا یہ ہے کہ پلانٹ کے اندر کروموسوم کی ڈیویجن مکمل ہو جاتی ہیں تو سپنڈل فائبر کی اوریجینیشن ہو گئی لیکن سینٹریول کی جگہ وہ کس چیز سے ہو گئی وہ ایک اور سٹرکچر ہے یا ایک دوسرا پروٹین ہے جس کو ہم گاما پروٹین بولتے ہیں تو کیریوکائنیسز تو گاما پروٹین سے جو ٹیوبولین گاما ٹیوبولین پروٹین سے سپنڈل فائبر اوریجینیٹ ہو گئے کیریوکائنیسز تو انہی سے ہو گیا اب اس کے بعد کیریوکائنیسز کے بعد مطلب نیوکلیز ڈیویجن کے بعد سائٹوکائنیسز ہونا ہے مطلب سائٹوپلازم کی ڈیویجن ہونا ہے تو سائٹوکائنیسز کیس میں یہاں پہ پلانٹ سیل کے اندر آیا یہ اینیمل سیل ہو یا پلانٹ سیل ہو یہ کچھ سٹرکچرز یا گینیلز تو ضروری ہے انڈوپلازمی کرٹیکولوم اور گالجی باڈیز تو ضروری ہے اب ان دونوں سے سمال ویکیول یا آپ لوگ بول سکتے ہیں ویزیکل لائک سٹرکچر وہ اوریجنیٹ کر جاتے ہیں اور پلانٹ سیل میں میں اگر یہاں پہ بات کروں یہاں پہ اوریجنیٹ یہاں پہ ارینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیکھو اگر یہ پلانٹ سیل ہیں کیریوکائنیسز تو ان کا مکمل ہو گیا کروموسوم کا ڈیویجن تھا جو تھا وہ تو ہو گیا دیکھو یہ ہو گیا اب سیکنڈ کیس اس کے بعد کس جس کا آ رہا ہے اس کے بعد سائٹوکائنیسز کا ہے تو سائٹوکائنیسز انیمر سیل کی طرح اس میں انویجینیشن پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص قسم کے سٹرکچر یہ ویکیول بولی ہے یہ ایک خاص قسم کے ویزیکل انڈوپلازمی کریٹکولم سے یا پھر گالجی باڈی سے یہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک خاص قسم کا سٹرکچر بنا لیتے ہیں جس سٹرکچر کو میں وہاں پہ بھی ایکسپلین کرنا چاہوں گا جس کو ہم سیل پلیٹ بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ایک پلیٹ سا بن جاتا ہے سیل پلیٹ اور وہ سیل پلیٹ